ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسلین ہارمون ٹیسٹ کافی سارے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ انسلین ہارمون کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ کس لیے کیا جاتا ہے اور کیوں یہ امپورٹنٹ ہے تو دوستو آج آپ دیکھیں گے کہ ایسی کافی ساری کنڈیشنز ہیں ہماری باڈی میں جس کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ یوسفل ہے تو دوستو چلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ انسلین ہارمون ہے کیا دوستو بیسیکلی انسلین ہارمون آپ لوگ کو پتا ہے کہ پینکریاز میں بیٹا سلز ہوتے ہیں جو کہ پروڈیوس کرتے ہیں انسلین کو اور اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ ریگولیٹ کر سکے میٹابولیزم کو کاربو ہائیڈریٹ کے اور جو شوگر لیول ہوتا ہے جو گلوکوز لیول ہوتا ہے بلڈ میں اسے مینٹین کرنے میں یہ انسلین جو ہے یہ ہلپ پروائیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ جو فنکشن ہے انسلین کا وہ یہ ہے کہ جب گلوکوز لیول بلڈ میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ اسے نارمل کر دیتا ہے کیسے نارمل کرتا ہے ٹرانسپورٹ کر دیتا ہے اس گلوکوز کو اس شوگر کو سیلز کے اندر بلڈ سٹریم سے ٹھیک ہے تو اس لیے جو شوگر لیول ہوتا ہے وہ بلڈ میں بڑھتا نہیں ہے بلکہ وہ سیلز کے اندر چالے جاتا ہے کس پرپس کے لیے انرجی کے لیے کیونکہ ہمارے باڈیز کے سیلز کو انرجی کی جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے وہ یہی گلوکوز ہوتا ہے تو یہ انسلین جو ہے وہ اسے سیلز کے اندر لے کر جاتا ہے تو اگر یہ انسلین نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی جو گلوکوز کا لیول ہوگا وہ پھر بلڈ میں انکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو انسلین ہے یہ ہیلپ کرتا ہے لیور کی کہ یہ سٹور کر سکے گلوکوز کو اور ضرورت کے وقت پر اس گلوکوز سے فائدہ لیا جا سکے اور جو ضرورت ہے باڈی کی وہ پھر پوری کی جا سکے تو یہ فنکشن ہے انسلین کا اس کے علاوہ دوستو نورمل رینج جو انسلین کا ہے تو یہ بنتا ہے فور ٹو ٹوینٹی مایکرو یونٹ پر ایمل ٹھیک ہے دوستو یہ اس کا نورمل رینج ہے فور ٹو ٹو ٹوینٹی ٹوینٹی سے اباؤ ہوگا تو اب نورمل کانسیڈر ہوگا فور سے نیچے ہوگا تو بھی اب نورمل کانسیڈر ہوگا دونوں صورتوں میں اس کا نقصان ہے اگر زیادہ ہوگا یا کم ہوگا ٹھیک ہے دوستو اگر ہم اس کی قاضی دیکھیں دوستو کہ کس وجہ سے انسلین ہارمون جو ہے وہ بلڈ میں انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کونسی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں تو اس میں ہے دوستو انسلینومہ ٹھیک ہے دوستو اگر ایک پیشنٹ آتا ہے اس کا انسلین ہارمون لیول جو ہے بلڈ میں بہت زیادہ ہائی ہے تو ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ اسے انسلینومہ ہے انسلینومہ کیا ہے دوستو یہ پینکریاز کا ٹیومر ہوتا ہے لو شگر لیول ہوتا ہے بار بار ہائپو گلائسیمیا ہوتا ہے انہیں اور وجہ کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو اکثر اوقات جو انسلینومہ ہے اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے اور اس کے لئے ہم یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں انسلین کا اگر انسلین کا لیول جو ہے وہ انکریز آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس پیشنٹ کو انسلینومہ ہو دوسرا انسلینومہ میں دوستو جو ہوتا ہے وہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ موسلی ایکسس اماؤنٹ میں انسلین بنتا ہے باڈی کے اندر انسلین بہت زیادہ بنتا ہے اگر بلڈ گلوکوز لیول لو بھی ہوگا اس کے باوجود بھی بلڈ میں انسلین کا لیول ہائی رہتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ انسلین ریزسٹنس میں بھی انسلین کا لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں انسلین ریزسٹنس کیا ہے دوستو انسلین ریزسٹنس ایک ایسی کنڈیشنز ہے جس میں جو باڈی ہوتی ہے جو باڈی کے سیلز ہوتے ہیں وہ انسلین کو ریسپونس نہیں دے رہے ہوتے جو انسلین ہارمون ہے اسے باڈی کے سیلز ریسپونس نہیں دے رہے ہوتے ٹھیک ہے اور یہ چیز جو ہے پھر لیٹ کر جاتی ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میں اور جسٹریشنل ڈائیبیٹیز میں ٹھیک ہے دوستو تو انسلین تو پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن جو باڈی کے سیلز ہیں وہ اسے ریسپونس نہیں کر رہے ہوتے تو اس کنڈیشنز کو کہتے ہیں انسولین ریزیسٹنس تو اس میں بھی انسولین کا لیول ہائی رہتا ہے کشنگ سنڈروم ہے دوستو کشنگ سنڈروم ایک ڈیس آرڈر ہے دوستو اور اس میں جو باڈی ہے وہ بہت زیادہ کارٹیسول بناتا ہے کارٹیسول بھی ایک ہارمون ہے دوستو ٹھیک ہے اور یہ ہارمون جو ہے موسٹلی اسے کہا جاتا ہے سٹریس ریلیزنگ ہارمون آپ اسے کہہ لیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ زیادہ تر سٹریس کو بہت زیادہ ریسپونس دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو کارٹیسول ہارمون ہے دوستو یہ مینٹین کرتا ہے آپ کے بلڈ پریشر کو بھی اور آپ کے بلڈ شگر لیول کو بھی ٹھیک ہے تو کشنگ سنڈروم میں بھی انسولین کا لیول جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ ہائپو گلائسیمیا اگر ایک پیشنٹ ہے اور اس کا شگر لیول لو ہے تو اس میں بھی انسلین کا لیول انکریز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میں بھی انسلین کا لیول جو ہے وہ انکریز رہے گا تو یہ تو تھی دوستو ہائی انسلین کی قاضیز اب لو انسلین کی کیا قاضیز ہو سکتی ہے ایک پیشنٹ آتا ہے ٹیسٹ کرتا ہے اور اس کا انسلین لیول لو آتا ہے اس کا ہارمون لیول انسلین کا جو ہے وہ بلڈ میں لو آتا ہے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے پینکریہ ٹائٹس یعنی پینکریاس کی انفلامیشن ہے تو اس وجہ سے جس کی وجہ سے انسلین جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں بن پائے گا اور اس کی ایمون جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ لو آئے گا ہائپرگلائسیمیا ٹھیک ہے دوستو اگر ایک پیشنٹ آتا ہے اور اس کا انسلین لیول لو ہے بلڈ میں تو ہائپرگلائسیمیا ہو سکتا ہے ایک ایسے بندے میں کیونکہ انسلین ہے ہی نہیں تو شگر لیول جو ہوگا اس کا ہائی ہوگا اور جو سب سے بڑی وجہ ہے پیشنٹ آئے اور اس کا انسلین لیول بلکل لو ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں بلکل کلیر پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو ٹائپ ون ڈائی بیٹیز ہے تو دوستو سپیسی من کلیکشن اس میں ہم کیا کریں گے تھری ٹو فائی فیمل بلڈ لیں گے لیکن دوستو اس میں فاسٹنگ پر ہم سیمپل لیتے ہیں پیشنٹ سے آپ کہیں گے کہ آٹھ گھنٹی کی فاسٹنگ کچھ بھی نہ کھائے کچھ بھی نہ پیے آٹھ گھنٹے بعد آئے اور ریڈ ٹاپ یا جل ٹاپ ٹیوب میں آپ نے اس کا بلڈ لینا ہے سینٹری فیوج کرنا ہے سیرم نکالنا ہے اور پھر اس کا ٹیسٹ لگانا ہے تو دوستو ٹیسٹ آپ کس چیز سے لگاؤ گے موسٹی جو ایڈوانس انالائزرز ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ لگاؤ گے کیونکہ یہ بھی سپیشل کمیسٹری کا ٹیسٹ ہے اور سپیشل کمیسٹری کے لیے آپ لوگ کو پتا ہے کہ موسٹی جو ایڈوانس انالائزرز ہیں وہ ہمارے پاس یوز کیے جاتے ہیں دوستو بہت زیادہ شکریہ